موسرطوں اور خوشیوں کو سوشیاں سب کو عید مبارک پرمسرط موقع پر ہر چہرہ خوشی سے چمک اٹھا لوگوں نے گلے شکوے بھلا دیئے بغل گیر ہو گئے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات گھروں میں دعوتوں کا خصوصی انتظام پرلطھ پکوانوں کی تیاری بریانی، خورمہ، چکن کڑائی سے عزیز و اکارب اور دوستوں کی خاطر مدارات سوئیوں اور شیر خورمہ کی تیاری عید سپیشل کیکس کی بھی بھرمار بچوں کا مشن عیدی جاری اللہ اکبر اللہ اکبر صدر وزیراعظم عمران خان کی عید پر قوم کو مبارک بات صدر عارف علوی نے فیصل مسجد شہباز صریف نے مارل ٹاؤن لاہور عمران خان نے زمان پاک بلاول نے گڑی خدا بخش میں نازمہ عید ادا کی سراج الحق منصورہ میں سربس حجود ہوئے امت مسلمہ اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں وزیراعظم کا سنٹرل جیل لاہور کا دورہ قیدیوں سے ملاقات تہائف تقسیم کیے شہباز صریف نے جیل کے مختلف حصوں کا دورہ کیا جیل سپرنٹینڈنڈنٹ کی بریپنگ کہا پیدیوں سے ملنے آیا ہوں دعا ہے آپ اچھے پاکستانی بن کر گھر لوٹیں گے پاک فوج ملکی سالمیت کے لیے ہما وقت تیار ہے آرمی چیف نے پاک افغان بورڈر پر عید بنائی افسران اور جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی جنرل آسی منیر نے کہا سرحدوں کے دفاع کے لیے پراظم ہیں سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدس کچھ نہیں سپاہ سالار کا شہدہ کو زبردست خلاج عقیدت بولے دفاعی وطن اور دہشتگردی کی لانت کی خاتمے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو ہرگز پراموش نہیں کرنا چاہیے وزیراعظم کا سرحد سے سیف کفون عید کی مبارک بات دی مارا موقع بڑا واضح ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن ہونے چاہیے اور تمام اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے ہونے چاہیے اگر پنجاب کا الیکشن پہلے ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک سیاسی حکومت مارز وجود میں آ جاتی ہے تو جب جنرل الیکشن ہوگا تو پھر وہ کیوں کرسے وہ حکومت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی بلے وہ ہماری ہو یا کسی اور کی اور اس الیکشن کے ریزلٹ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تمام سیاسی جو باتیں جو ہے وہ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے اس مسئلے کا جو اس وقت ملک کو دربیش ہے چودہ مائی کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے اگر ہوئے تو نتائج تسلیم نہیں کریں گے رانہ ساناؤلہ کی ہر دھرمی برقرار کہا ہے اس قسم کا الیکشن نہ کروائیں جو انارکی لے کر آئے اکتوبر سے پہلے الیکشن کے لیے تمام جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے 26 اپریل کو تحریک انصاف سے رابطہ کریں گے خواجہ آصف نے کہا ذاتی خواہشات کی وجہ سے عدم استحقام ہے قومی ایجنڈے پر فوکس کرنا ہوگا تحریک کا الیکشن سامنے ہے تحریک آ چکی ہے اگر مذاکرات میں پیشرف نہیں ہوتی تو چودہ تاریخ کو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے پی ٹی ایم سرکار اس نشست کو تاخیر کے لیے استعمال نہ کریں پھر وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن بیق وقت سارے ملک میں انتخاب ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آئینی راستہ کیا ہے مذاکرات میں پیشرف نہ ہوئی تو چودہ مئی کو ہر صورت الیکشن ہوں گے شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک موقف کہا حکومت چاہتی ہے ایک دن الیکشن ہوں تو آئینی راستہ دیکھنا ہوگا پی ٹی آئی بات چیٹ چاہتی ہے لیکن یہ نشست تاخیری حربہ نہیں ہونا چاہیے الیکشن کا مسئلہ آئینی طور پر حل نہ ہوا تو مزید الٹ جائے گا پرویز الہی کو خدشہ کہا مذاکرات آئینی حدود میں رہ کر ہی ہو سکتے ہیں مزید بولے فضل الرحمن ہی تو سب سے زیادہ الیکشن کی جلدی تھی آج وہی مخالفت میں پیش پیش ہیں ان کی نیوز کانفرنس انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھی یہ سیاستان عدلیہ سے لڑنے جا رہے ہیں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کوئی ایسا سیاستان نہیں ہے جو اپنی عدلیہ سے لڑتا ہو یہ قبضہ ہے حکومت کا یہ جو قبضہ گروپ ہے اس سے لجات چاہتی ہے اور عوام کو فیصلہ دینا چاہتے ہیں کہ عوام جسے چاہے وہ منتصف کریں یہ حکومت قبضہ گروپ کی ہے سب عمران خان کو روکنے کے لیے یہ کٹھے ہوئے ہیں شیخ رشید کی نماز عید کے بعد گفتگو کہا یہ عدلیہ سے لڑنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف اب تک تیار نہیں ہوا کوئی مدد نہیں مل رہی دنیا نے ہمیں مسترد کر دیا اور کہا اپنے حالات ٹھیک کرو صرف پنجاب میں الیکشن ہوئے تو مزید انتشار پھیلے گا الیکشن سے پہلے الیکشن متنازع بن چکا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اظہار تشویش عید کی نماز کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ ملک دو پارٹیوں کا نہیں تئیس کروڑ عوام کا ہے موجودہ صورتحال سے نکلنے کا واحد حل مذاکرات ہیں ملکی مفاد کے لیے سب کو اپنی دی گئی تاریخوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا اید الفطر پر سب سے بڑے چینل کی سب سے بڑی نشریات سب سے شام تک بول پر ستاروں کی بہار گورنر سن کامران ٹی سوری کی شرکت شیخ رشید، سعید غنی، فیاض الحسن چوہان بنیں گے بول کے مہمان فلم دوڑ کی اداکار عصد محمود اور ان کی اہلیہ سارا عصد بھی بول نشریات کا حصہ بنیں شوبس شکسیات، ایمن، منیبت، انشاشا، سونیا حسین، موسین عباس نظر آئیں گے گول کی سکرین پر صدیق جان، علی محمد خان، ملی آشنی اور شاندانہ گلزار بھی ہوں گے مہمان محروف کرکٹر رومان رئیس سے بھی ہوگی بات فیصل قریشی کھیلیں گے فنکاروں کے ساتھ دلچسپ گیمز دنیا کے کئی ممالک میں آج بھی اید الفطر کی خوشیاں بھارت، بنگلہ دیش، ایران، ایراک میں نماز عید کی ادائیگی ملائشیا، ٹائلینڈ، سنگاپور، آسٹیلیا، برونائی، جاپان اور فلپائن میں نماز عید کے اجتماد امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں ٹورانٹو میں پاکستانی کمیورٹی کی خوشیاں منانے میں مگن شارجہ میں گہمہ گہمی، بچوں بڑوں کی خوشیاں دیدنی جدہ میں آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھا عید الفطر پر امریکی صدر جو بائیڈن اور کنیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو سمیت کئی عالمی شخصیات نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارک بات دی سیکٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹریز، برطانوی وزیر آزم رشی سونک سمیت دیگر اہم عالمی شخصیات میں نیک خواہشات کا ازاد کیا کراٹی میں جرمن کانسل جنرل کی بھی ویڈیو پیغام میں عید کی مبارک بات عید کے رنگ، ٹویٹر کے سنگ، سوشل میڈیا پر سیلیبریشن جاری بابر آزم کی عید کے کپڑوں میں تصویر وائرل سابق بھارتی کرکٹر زہیر خان نے اہلیہ کے ہمراہ تصویر شیئر کی ترک اداکارہ، اسرہ بلجک کی بھی عید کی مبارک بات شارو خان کو عید کی مبارک بات کہنے کے لیے بھارتی مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کے گھر کے باہر زمع ہوئی بول ٹی وی کھڑا ہوا ہے ازادی رائے کے لیے اور رائے حق کے لیے اور جس طرح انہوں نے پریشر برداشت کی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ شوائب شیخ کو جس طرح جیل میں ڈالا گیا اور صرف اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک ظالم کے سامنے جھکا نہیں تو اس کو جیل بھی جانا پڑا اور مجھے پتہ ہے آپ کے ایک اور مارکٹنگ ہیڈ کو بھی پکڑ لیا ہے تو بول ٹی وی کے پہلے تو اس سارے جو کام کرنے والے ہیں اور شوائب شیخ کو میرا پیغام یہ ہے یہ دیکھیں یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے مشکل وقت آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن یہ مشکل وقت میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون رائے حق پہ ہے اور کون وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے بول نیوز کو خراج تحسین کہا کہ ظالم کے سامنے آواز حق بلنگ کرنا شوائب شیخ کا خصور ہے عید پر بول کے ناظرین کو پیغام میں عمران خان نے کہا اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے مشکل وقت گزر جاتا ہے مگر اس وقت سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے باروان روز گزر گیا بول کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کا کچھ پتہ نہ چل سکا عالمی میڈیا نے کئی سوالات اٹھا دیئے ٹائمز ناو نے کہا حکومت پاکستان آکاش کے اغواب پر خاموش ہے ہندو پوست نے آکاش پر ٹوٹے کہر کی داستان لکھ دی آج تک نے بھی دکھیاری ماں کی پکار کا حوالہ دیا انڈیا ٹوڈے نے سرخی لگائی بول نیوز کے ہیڈ آفیس کے باہر مشکوک گاڑی چکر لگا پی رہی اسی گاڑی نے آکاش کو اغواب کیا نیوز ایٹین نے لکھا آکاش کی ماں بیٹے کی بازیابی کے لیے دہائیاں دے رہی ہے لیکن کوئی شنوائی نہیں عالمی صحافتی تنظیمیں بھی سرہ پائے احتجاج کراچی کے باسی اداس ہو گئے چڑیا گھر میں بیمار ہتنی چل بزی ایڈمنیسٹریٹر ڈاکٹر سیفر رحمان کی تصدیق کہا نور جہان کو بچانے کی تمام کوششیں کی گزشتہ روز سے بخار میں مفتراتی لاش کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایدھی فاؤنڈیشن سے رابطہ سات ایدھی چڑیا گھر پہنچ گئے کہا کل پوس مواتم ہوگا بول نیوز سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ سے منسلک آمیر شگری آہوں اور سسکیوں میں سپردخاق تدفین گلگت بلتستان کے علاقے شگر میں ہوئی نماز جنازہ میں ہزاروں افتاپ کی شرکت آمیر شگری تین روز پہلے کراچی میں ٹریفک حادثے میں جان باہت ہو گئے تھے اور سٹیج ہو یا ٹی وی یا پھر فلم موین اختر جہاں گئے چھا گئے عظیم پنکار کی آج بارمی برسی منائی جا رہی ہے انور مقصود کے ساتھ ان کے کام کو خوب سا رہا گیا سٹوڈیو ڈھائی اور سٹوڈیو پونے تین آج بھی ذہنوں پر نقش ہے بائناز اداکار کو تمغہ حسنے کارکردگی اور ستارے امتیاز سے نواز آ گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے